ایک خوبصورت حسینہ جس نے لوٹا پوری دنیا کو خوبصورت اور تیز دماغ نے فیلایا ایسا جار ہر کوئی دیکھنے لگا کرور پتی بننے کا خواب خوبصورت حسینہ لے اڑی اور بو روپے ایک خوبصورت حسینہ جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھی رہ جاتی تھی کھولی کے کھولی وہی خوبصورتی کے ساتھ پایا تیز دماغوں سے اور خطرناک بنا دیتا تھا اس کے بولنے کے انداز سے ہی لوگ اپنی محنت کی کمائی کو دعاو پر لگا دینے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے جب وہ مہنگے بال گاؤن پہنتی تھی کانوں میں ہیرے کے لمبے لمبے جھمکے خوٹو پر چٹک سرخ لپسٹک لگاتار سامنے آتی تھی لوگ اس کے بولنے ماتر سے ہی لاکھوں یورو دینے کو تیار ہو جاتے تھے ہم بات کر رہے ہیں 36 سال کے کاروباری ڈاکٹر روزہ اگنا توبہ کی جو خود کو کرپٹو کرنسی کے مہارانی کہا کرتی تھی اپنے تیز دماغ میں چل رہے پلان کے مطابق روزہ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے بٹکوائن کے مقابلے ایک نئی کرپٹو کرنسی ایجاد کی ہے وہ ہے ون کوائن جو بہت جلد دنیا کے سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بننے والی ہے اور پوری دنیا میں ہر کوئی اسی کے سہارے سے پیسے کا بھکتان کرے گا وہیں اس خوبصورت بالا کی باتوں میں آ کر لوگوں نے اس کرنسی میں لاکھوں کروڑوں کے نویش بھی کر دی لیکن پھر اچانک دو سال پہلے وہ غیب ہو گئی لوگوں کو عرب و یورو کا چونہ لگا کر روزہ غیب ہو گئی روزہ نے یہ کام آخر کیسے کیا اور وہ اچانک کہاں غیب ہو گئی وہ کہاں چھپی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور راز راز ہی رہ گیا لیکن ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ تھی کون کہاں سے آئی تھی تو چلیے جانتے ہیں مشہور روزہ اگنا توبہ کے بارے میں ڈاکٹر روزہ نے اپنا بچپن دکشنی جرمنی کے شٹیمبرگ میں بیتایا تھا یہاں روزہ اور ان کے پتا نے ایک سٹیل کا کار کھانا خریدا تھا جو ون کوئن گھوٹالے کے بعد خریدی گئی تھی روزہ کا ایک جرمن پتی بھی تھا وہ ایک مشہور لاؤ فرم لنک لیٹرز سے جڑا ہوا تھا دوہزار سولہ کے آخری دنوں میں ڈاکٹر روزہ کے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی جو ان کے بہت قریب تھی روزہ نے اکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کی تھی انہوں نے کونستانس سے پیچڈی کے ڈگری حاصل کی ون کوئن کی بات شروع ہوتی ہے جون دوہزار سولہ سے جب چھتیس سال کے ڈاکٹر روزہ اکنا توبہ لندن کے مشہور ویملی آرینہ میں اپنے ہزاروں چاہنے والوں کے سامنے سٹیج پر روبرو ہوئی ہمیشہ کی طرح مہنگے کپڑے پہنے روزہ نے پورے جوش کے ساتھ بتایا ون کوئن بہت جلد دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بننے والی ہے تو ہر کوئی اسی کا زہارے پیسے کا بھکتان کرے گا روزہ نے کہا کہ ون کوئن بٹکوئن کو ختم کرنے والی ڈیجٹل کرنسی بنے گی دو سال کے بعد کوئی بھی بٹکوئن کا ذکر تک نہیں کرے گا ون کوئن بٹکوئن کو ختم کرنے آیا ہے روزہ کی بات سن کر لوگوں پر مانو جیسے جادو سا ہو گیا ہو دنیا بھر میں لوگ ون کوئن کو ایک نئی کرانتی مان کر اس میں پیسہ لگانے لگ رہے تھے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بٹکوئن آخر ہے کیا بٹکوئن دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی ہے خاص طرح کے ڈیٹا بیس پر آدھاری تھے بٹکوئن نیوشکو کو فون پر ہی ملتی ہے بینکنگ سمدہ بٹکوئن دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی تھی اور آج بھی سب سے زیادہ جانی جاتی ہے دوہزار سولہ کے مدھ اس کرنسی کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا کاروباری بازار میں پیسہ کمانے کا یہ ایک نیا اور نایاب طریقہ تھا بٹکوئن ایک خاص طرح کے ڈیٹا بیس پر آدھاری تھے جسے بلوک چین کہتے ہیں یہ ایک ڈائری کی طرح ہوتا ہے ایک بلوک چین اس کے مالک کے پاس ہوتا ہے لیکن اس سے الگ اس بلوک چین کی کئی کاپی ہوتی ہے جب بھی کسی اور کو بٹکوئن پھیچا جاتا ہے تو اس کا لیکھا جوخہ سبھی بٹکوئن مالکوں کے پاس موجود بٹکوئن ریکارڈ بک میں درج ہو جاتا ہے اس ریکارڈ میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا بدلاو نہیں کر سکتا اس بلوک چین کا مالک بھی نہیں یہاں تک کہ اس ریکارڈ بک کو تیار کرنے والا بھی اس میں کوئی بدلاو نہیں کر سکتا اس کے پیچھے جٹل گڑیت کام کرتا ہے جسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلوک چین کی کوپی نہیں ہو سکتی یا اسے حیک نہیں کیا جا سکتا یا پھر ان کا دو بار استعمال نہیں ہو سکتا لیکن فلحال کاروبار کے دنیا میں بٹکوئن ایک طرح کی کرانتکاری ڈیجٹل کرنسی ہے جس میں تمام بینک کو اور راشفر مدرہ کو پیچھے چھوڑنے کی کوبت تھی یہ ایسی کرنسی تھی جو نویشکوں کو فون پر ہی بینکنگ سوودھا دیتی تھی اس موقع کو ہی ڈاکٹر روزہ نے بھنانے کا من بنا لیا اور لوگوں کو سپنے بیچنے کا کام شروع کر دیا ایک میڈیا کو ملے دستاویزوں کے مطاوق دوہزار سولہ کے پہلے چھے مہینے میں مریٹن کے ناغرکوں نے ون کوئن میں قریب تین کروڑ یورو کا نویش کیا تھا اس میں سے بیس لاکھ یورو تک محض ایک ہفتے میں نویش کیے گئے تھے ون کوئن کو لے کر ویمبلے میں ہوئے بھوکار کرم کے بعد تو نویشکاہ ست تو اور بھی بہنے والا تھا اگست دوہزار چودہ سے مارچ دوہزار پندرہ کے بیچ دنیا بھر کے کئی دیشوں سے قریب چار ارب یورو کا نویش ون کوئن میں ہو چکا تھا اس میں پاکستان اور برازیل سے لے کر ہانگ کانگ نوروے یہاں تک کی فلسطین جیسے دیشوں کے ناغرک بھی شامل تھے ساری جمع پونجی لگا دی تھی لوگوں نے نویشکوں کے لیے ون کوئن بن گیا تھا پریوار کا حصہ ون کوئن میں نویش کرنے والے گلازگو کی نواسی جین میک ایڈم نے بتایا کی ان کے دوست کے کہنے پر انہوں نے روزہ کی آن لائن سیمینار کو دیکھا وہیں اس سے پرغاویت ہو کر انہوں نے ون کوئن میں ایک ہزار یورو نویش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دس ہزار یورو ون کوئن میں لگا دیئے اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں اور پریوار کے سدسیوں کے بھی قریب ڈھائی لاکھ یورو کا نویش کر دیا وہ بار بار ون کوئن کے ویف سائٹ دیکھا کر دی تھی اور جب ان کے سککوں کی خیمت بڑھتی تو وہ بہت خوش ہوتی جلد ہی جین کے ون کوئن کی خیمت ایک لاکھ پاؤن پہنچ چکی تھی یعنی ان کے نویش سے دس گنا زیادہ ریٹن اس رقم کو دیکھ کر جین چھٹیوں پر جانے اور خوب شاپنگ کرنے کی اوجنائے بنانے لگی لیکن جلد ہی ان کا سپنا ٹوٹ گیا جب ایک انجان شخص ٹیموٹھی کری نے انہیں پورے فرضی معاملے کی بارے میں بتایا دراصل ٹیموٹھی بٹکوائن میں دلجسپی رکھنے والا بیکتی تھا جو کرپٹو کرنسی کی جم کر وخالت کرتا تھا اس کا ماننا تھا کہ ون کوئن کی وجہ سے کرپٹو کرنسی بدنام ہو جائے گی ٹیموٹھی کری نے جین کو دیجٹل کرنسی کی بارے میں بہت ساری جانکاریاں بھیجی انہیں بتایا کہ کرپٹو کرنسی کیسے کام کرتی ہے ٹیموٹھی نے اس سمند میں جین کو کئی لنک لیک اور دوسری سامگری بھیجی اس کے ساتھ ہی ٹیموٹھی نے بتایا کہ ون کوئن کے پاس کوئی بلوک چین نہیں ہے اس کے بعد جین نے اپنے ون کوئن گروپ کی لیڈر سے پوچھنا شروع کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب جین نے زور دینا شروع کیا تو آخر میں حقیقت کا پتہ چلی گیا اسے یہ سچ اپریل 2017 میں ایک وائس میل کے ذریعے پتہ چلی جین بتاتی ہے کہ جب مجھے سچ کے بارے میں پتہ چلا تو میرے پاؤں سن ہو گئے میں زمین پر گیر پڑی ون کوئن کے وف سائٹ پر بڑھ رہے نمبروں کا کوئی مطلب نہیں تھا وہ کیولا آکڑے بھر تھے جنہیں ون کوئن کا کوئی کرمچاری کہیں دور بیٹھ کر کمپیوٹر پر ٹائپ کر رہا تھا وہیں دوسری طرف ڈاکٹر روزہ اپنی کمائی سے نئی سمپتیاں خرید رہی تھی انہوں نے بولگاریا کے راجدھانی سوفیا اور کالا ساگر کے کنارے استحت شہر سوزوپال میں لاکھوں ڈالر کے سمپتی خریدی روزہ اپنی مہنگیوں اور آلشان یاٹ دہ ڈیوینا میں بڑی بڑی دعوتیں دیتی تھی ون کوئن کا سکھوں کو اصلی نگدی میں بدلنے کے لیے ایک ایکسچینج کھولنے کا وعدہ کیا گیا لیکن اس میں بار بار دیر ہو رہی تھی اور اب نویشکوں کے چنتائیں بڑھتی جا رہی تھی یوروپی اے ون کوئن نویشکوں کے ان چنتاؤں کو پرتگال کے راجدھانی لزبن میں دور کیا جانا تھا اکٹوبر 2017 میں سے لے کر ایک کارکرم آیوجیت کیا گیا لیکن جب وہ دن آیا تو وقت کی بہت پابند ڈاکٹر روزہ آئی ہی نہیں ڈاکٹر روزہ غائب ہو گئی تھی کچھ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ یا تو انہیں بینکوں نے اگوا کر لیا ہے یا پھر روزہ کو مار دیا گیا ہے انہیں بتایا گیا تھا کہ کرپٹو کرنسی کی اس کرانتی سے بینکوں کو ہی سب سے زیادہ خطرہ ہے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر روزہ انڈرگراؤنڈ ہو گئی تھی ایف وی آئی کے دستاویزوں کے مطابق ڈاکٹر روزہ نے ریان ایئر کے ایک فلائٹ پکڑی تھی اور وہ سوفیا سے ایتھنس کے لیے روانہ ہوئی تھی اس کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی وہ آخری بار تھا جب کسی نے روزہ کو دیکھا تھا اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ ون کوئن میں لوگوں نے کتنی رقم لگائی تھی کچھ دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگست 2014 سے مارچ 2017 کے بیچ قریب چار ارب یورو کا نویش کیا گیا تھا وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ون کوئن میں پندرہ ارب یورو سے زیادہ کا نویش بھی ہو سکتا ہے چھ مارچ 2019 کو کونسٹینٹین اگناتوف جو روزہ کا بھائی ہے وہ امریکہ کے لاؤس انجلس ہوای اڈے پر موجود تھا وہ امریکہ میں ون کوئن سے جوڑی کچھ بیٹکوں کے لیے آیا تھا اور ہوای اڈے پر بولگاریا واپس جانے کے فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہاں ایفی آئی کے ایجنٹوں نے اسے گرفتار کر لیا امریکہ ادھکاریوں نے ڈاکٹر روزہ پر ان کی غیر موجودگی میں ڈیجل فرضی وارے، سرکشہ کے فرضی وارے اور منی لانڈرنگ کے ابھیوگ بھی لگائے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ون کوئن کے کام کا سلسلہ تھاما نہیں اور لوگ اس میں لگاتا نویش کر رہے تھے کونسٹینٹین نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ ڈاکٹر روزہ اس لیے لاپتہ ہو گئی کیونکہ روزہ کو ڈر تھا کہ ان کا کوئی قریبی ایفی آئی کو ان کے بارے میں بتا دے گا کونسٹینٹین نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی بہن کے پاس ایک بڑا پاسپورٹ ہے اس کے ساتھ ہی کہا کہ ون کوئن نے ہمیشہ گڑ بڑی کرنے سے انکار کیا ہے ون کوئن ایک ایسا گھوٹالہ تھا جس سے ہم بھلی بھاتی پرچی تھے ڈاکٹر روزہ نے سمات کے کئی کمزور پہلوں کو پہچان کر ان کا دروپیوک کیا انہیں پتا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو یا تو بہت بے سبر ہوں گے یا پھر بہت لالچی جو ون کوئن کے لالت میں پھس جانے کو تیار ہو جائیں گے اور روزہ کا یہی انداز سب سے زیادہ چلا